ساڑھے چار کروڑ اس کا میں گیٹ کھولو گا اب نیچے سے دیکھیں یہ چیز چیک کریں اور اندر سے روم بھی چیک کریں اس کا آئے السلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کا بھلاک ہے میں گھر سے اسٹارٹ کر رہوں صبح ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں جو میں نے گھڑی بک کروئی تھی آ چکی ہے اس کو لینے جا رہا ہوں ملتان ابھی تقریباً ٹیم ہو رہا ہے ساتھ کا گاڑی ریڈی کر لیا ہے سمان اس نے رکھ گیا ہے پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگے ہیں بند ہوں گے اچھا ادھر سے ہوں گے کیونکہ یہ ہائی بریٹ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ سٹارٹ ہے کہ بند ہے کیمرہ اس کا دیکھو کتنا کلیر نظر آ رہا ہے پیچھے ابھی گھر سے روانہ ہو رہے ہیں یہ سب لوگ بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں آ جاؤ دوستو اگو روڑ بند ہے پی آئی ایک نما روڑ گی دی بدے ہیں کوئی سمائے نہیں آ دی کوئی جگہ کری ہے کوئی دیکھو نال نے رہے بھائی ایک اچھت گھر ان بھائی ابھی یہ ہم ہسپتال پہنچ چکے ہیں ترکیہ ہسپتال تو ٹیم ہو رہا ہے تقریبا کتنا ٹیم ہو رہا ہے نو پچاس یہ ٹیم ہو رہا ہے ابھی گاڑی پارکنگ کی ہے ابھی اترنے لگے ہیں رش بہت زیاد ہے یہ تو پارکنگ میں یہ پردیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی مووی ونیم بنانے دیں گے علاو نہیں ہے موبیل کیمرہ میں نے کہا چلے باہر سے دکھا دیں گے گرمی بہت زیادہ ہے یار اتنی گرمی ہے جار بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلے چاول سولے کھا لیتے ہیں ملتان جا کر انشاءاللہ کھانا کھائیں گے ان کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں کیسے کھا رہے ہیں یہ کھالیں پھر انشاءاللہ علاق بنائیں گے بھائی کا چیک اپ ہم نے کروا لیا ہے ترکیہ ہسپتال سے ابھی جا رہے ہیں ملتان یہ ترکیہ ہسپتال کا گیڑ ہے نہیں ہو چکے ہیں اب جا رہے ہیں ملتان ملتان سے گاڑی لینی ہے اچھا ابھی یہ سب لوگ سو گئے ہیں یار مجھے بھی نیند آ رہی تھی ان لوگوں کے کام چیک کر رہے ہیں سب سو رہے ہیں یہ پیچھے والے بھی سو رہے ہیں دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر ہیں کیا کر رہے ہیں کیا بات ہے جی یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں مجھے اتنی نیند آئی ہے یا آپ کو کیا بتاؤں ابھی میرے آنکھوں سے درد ہو رہا ہے دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے لیکن پھر میں میں گاڑی چلا رہا ہوں کیا کروں یہ سب سو گئے ہیں اب مجھے ہی گاڑی چلانی پڑی اور آگے اتنا پیارا موسم ہے یہ دیکھیں بادل دیکھیں یار کتنا مزہ آ رہا ہے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں شہروم پہ انٹری ہو رہی ہے ہماری اندر ہماری گاڑی کون سے ہے تھوڑی دیر بعد پہ چلے گا آج تو بلیک بھی آئی ہوئی ہے دیکھتے ہیں بلیک بھی وائٹ بھی میرا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے اگر ہم بلیک لے تو وہ بلے دیں گے میں نے کہا بلیک دے دیں گے وائٹ کو رکھ لیں گے بلیک دے دیں گے اسے نہیں ہوتا جو ہمارے نام پہ بک ہے وہ دیں گے ہمیں یہ ہو جا رہی ہے جو پہلے والی تھی ابھی جو نیو لانچ ہوئی ہے وہ آپ آئے گی تھوڑا سا سبر کر رہا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو گاڑ دکھانے والے ہیں بھائی کہہ رہا ہے ادھر سے جائیں ادھر سے نہیں آپ بتائیں کہ ان میں سے گاڑی میری کون سی ہے یہ گاڑی ہے یہ گاڑی ہے مجھے لگتا ہے میری یہ گاڑی ہے مجھے سو پرسینٹ امید ہے کہ میری یہ گاڑی ہے یہ جو سامنے کڑی ہے سلام علیکم کیسے تھے ٹھیک ہے پہلے ہم نمال پڑھ لیں اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ گاڑی لیں گی جی ویور نمال تو ہم نے پڑھ لیا ابھی جا رہے ہیں اپنی گاڑی کے پاس دیکھتے ہیں گاڑی ہماری کہاں کھڑی ہے ہماری جو گاڑی آئی ہے نا کیا بتاؤں آپ کو ابھی میں دکھانے والا ہوں ون ٹو تھری میری گاڑی ریڈی ہو چکی ہے گاڑی آ چکی ہے بہت ہمارے ساتھ ہے آ جائے آپ ادھر آ رہے ہیں ابھی آپ کو گاڑی دکھانے لگے ہیں 1, 2, 3 آپ نے بتانا ہے کہ گاڑی کیسے لگی آپ یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے جو ہماری آئی ہے ٹھیک ہے آپ بتانا کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو کیسے لگی ہے یہ اچھی ہے پیاری ہے اسلام لے گو جی سار گاڑی ہماری آگئی ہے کونسی گاڑی ہے یہ جو سامنے کھڑی ہے اچھا اب کیا کروانا ہے یہ ڈاکومنٹس میں یہ ڈاکومنٹس آئین کروانے ہیں آپ کی آفتاری لیٹر اور دریوی ریٹر بکار جو ہے اب انشاءاللہ گاڑی کے اندر بیٹھنے لگے ہیں واو اچھا یہ شاپر بھی لگے ہوئے ہیں زیرو میٹر پہ ہیں جتنے ابھی چیزیں ہیں سب چیزوں پہ یہ دیکھیں آپ پیپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دوسری کے دوسری انہوں نے چنگان اپنے لوگوں پہ بھی دیکھو یہ انہوں نے شاپر دی ہوئے ہیں ماشااللہ ہم سین کرنے لگے ہیں یہ سال کیا چیز چیک کروانے ہیں انہوں نے چیزوں پر بھی ۔ یہ اسکا ترو گو ہ Nanی کی یہ کھندہ پہ نے خوف کرنی ہے آپ نے انجن گو آپ نے خوف کرنی ہے کیا سامائٹکی خد کھتے دیکھو اور اس پہ کنالٹ ہی ڈالے گا یہ بھائپوں پانی ہے دو نٹے کا چپوڑ یہ شکر ہے ajoر ایک پانی گو cozaman یہ آھیئیPod یہ آیا nچão وہ اسما پانی کیاerry سال کی انگیز کی اس لٹے گا انیجن گیج denk گا اس میں کیا ڈالے گا؟ پانے نہیں ڈال سکتا پانے نہیں ڈال سکتا یہ انجن ڈالی ہوتا ہے کم تو نہیں ہوتا یہ کم نہیں ہوتا ہے یہ 20-25000 کم سے زیادہ تلگا کیکہ جب آپ سریشتے کی آتے ہیں 5000 ہر 5000 ہر سریشتے ہیں تو یہ جو بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اس کو ایکول کر دیتے ہیں یہ اس کا وائٹرو کا پانی ہے دو نیترین ڈائنگ پانی ہے یہ اس کا بریک آئل ہے یہ انجر آئل انجن گیٹ یہ اس کا ایئر فلٹر ہو گیا یہ اس کا پورا ٹرور کا نیزہ ہو گیا یہ اس کی بیٹری وید انسولیٹڈ ٹیپ اس میں یہ سینسر دیا گیا یہ اس سے اوورج آج بھی ہونے دے گا اس کے علاوہ یہ اس میں فیوز باکس ہے اس میں چار ایکسٹر دیا گیا اگر کوئی جل جائے تو اس کا اعمال کر سکتے ہیں اور کوئی چیز ہے؟ بس باقی اندر سے فیچر ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں اچھے سکتا تینکیو یہ اس میں ورنٹی بوک دی گئی ہے اس میں دو سرویسیز ہیں بہترم عبدالسطہ صاحب بتائیں اس میں دو سرویسیز فری ہیں یہ ورنٹی بوک ہے جب بھی آپ نے آنا ہے سرویس کے لیے یا کسی بھی ہماری ڈلرشیپ پہ جائیں گے چنگان کی آپ نے یہ سرویس بوک لازمی لے کی جانا ہے اس میں دو سرویسیز فری ہیں دونوں سرویسیز فری ہیں دوسری سرویس پہ آپ کا آئل اور فیلٹر جو ہوگا آپ نے چالزیز پہ کرنا ہوگا پہلی سرویس پہ نہیں ہوگا پہلی سرویس پہ نہیں ہوگا پہلی سرویس سے وہ ایک ہزار یا اون منت پہ ایک ہزار کلومیٹر یا اون منت دوریشن یا مائلیج جو پورے ہو جائیں دوسری سرویس ہے وہ پانچ ہزار یا ترین منز جو پہلے پورے ہو جائیں مائلیج یا ڈوریشن سوی ٹھیک ہے یہ ورنٹی بوک لے کے جانا لازمی ہے یہ کمپنی سے چینج کروانے ہیں یہ سب چیزیں کمپنی سے ہی چینج کرانی ہے آپ نے آئل بغیرہ بھی کمپنی کا ہی لینا ہے کمپنی سے ہی ملے گا آپ کو اور انہی کا ہی چنگان کا اپنا صحیح ہے آپ نے کوئی بھی چیز باہر کی یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے لابہ یہ اس کی آنڈر مینویل بک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا بیٹری کا کارڈ ہے 18 ماہ کی پلیسمنٹ ورانٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈرائی بیٹری دی گئی ہے آپ کو چیک بھی کرا دی تھی باقی یہ لیٹر ہے آپ کا یہ جب آپ کی گاڑی آتی ہے جی تو ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں اس میں آپ کی بیٹری کے بارے میں بھی لکھا ہے گوڈ ہیل ٹھیک ہے اور باقی اس کی ایک ایک چیز ہم چیک کرتے ہیں اس آپ کی جو گاڑی ہے اس کی پری ڈلیوری انسپیکشن چیک شیٹ کہتے ہیں اس کو یہ ساتھ دیں گے نہیں نہیں یہ جاتی ہے ہیڈ آفیس جاتی ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ گاڑی جب ہم نے ڈلیوری کیا ہے وہ آیا ٹھیک تھی یا نہیں تھی اس کے ساتھ یہ دو کیز دی گئی ہیں اس کی کے پیچھے نا یہاں پہ ایک بارکوڈ دیا گیا ہے ان کے ایسا کر یہ کی گھوم ہو جاتی ہے تو اس بارکوڈ کے اگینس آپ کی کی دوبارہ سے جنریٹ ہو جاتی ہے کمپنی کے طرح لیکن اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں صحیح ہے اسے آن کرنا ہے تو اچھا پہلے آن کروں آپ نے بریک کو پریس کر کے پس پتل سے اسے سٹارٹ کریں تو یہ آن ہو جی جی یہ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سب سے پہلے میں اے سی کے بارے میں بات دانا چاہو گا ہے ایک تو یہ آٹو موٹ دیا ہوئی ہے یہ اے سی اگر آپ اسے آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساکھ آف پوزیشن پہ ہے آن کریں گے تو اس کی جو لائٹ ہے وہ بلنگ کرنا لگے گی ٹھیک ہے اور اس کے لابے یہ تمپریچر سیٹ کرنے کے لیے یہ اوپر مطلب ہوت کے لیے جاتا ہے نیچے کرتے رہیں گے تو یہ کول پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی ہے پارکنگ لیے ہوگے باقی ہے اس کے موڈ وغیرے چینج کرنے کے لیے کہ یا ہوا اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے یا چاروں طرف سے آئے وہ یہ دیا گیا ہے یہ دی میں بیٹھتے ہیں تو اس کی پوری گاڑی کو ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ایک دیا گیا ہے ایرو کی کا نشان دیا گیا ہے اس کو سلائٹ کر کے آپ رائٹ سائٹ پہ جب سلائٹ کریں گے نا تو اس میں آپ نے کار کنڈیشن میں چلا جانا ہے اس میں وکل کنڈیشن میں جائیں گے نا تو یہ پوری گاڑی کو ایک دفعہ چیک کرنے لگ جائے گا صحیح ہے اب یہ چیک کر رہا ہے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو چیک کرے گئے یہ صحیح ہے کہ آیا گاڑی جو ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے ابھی وہ کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ چیز اس میں اب نوربل ہے وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے فیول اس میں اب نوربل ہے اس پہ ہم ترس کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے انسفریشن فیول جے 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 اور دوسریشن فیول کوبیہ کریں اس کا مطلب اکس کرنے والے ملوکہ جائے اسی بھی سوڑا بھرمائیں کہ اب ہم اس زیادہ فیول ہے وہ تھوڑا کام ہے جس میں اس میں پیٹرول پرم تک ٹکر ثورا جا سکتے ہیں باقی تمام چیزیں جو وہ نوربل ہوجاتا ہے باقی اس کا میوزک کیلئے ہو گیا یہ ریڈیو کیلئے ہو گیا وہ سمجھ آ گئی ہم بی اس کی لئے تو کم ہوتی جہیں سا را آپ دکھائیں کیا گئے رہتے ہیں سر یہ جیک ہے جیک کرانڈ ریفلیکٹر میں ٹرینگل کون ہے یہ ریفلیکٹر جیکٹ ہوگی سپیئر بیل کھولنے کے لیے پانا یہ ٹو ہے فرنٹ بمپر لگے گی ٹو چین کر رہتے ہیں اچھے اس پر تین نٹ لگے ہیں ایک اور ایک یہاں پہ دو اور ایک در لگا یہ آپ ہاتھ کے ساتھ ہی کھولیں گے یہ ہمارا نٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ایک نٹ لگا ہے یہ جو بوکس آپ باہر نکالیں گے یہاں پہ ایک نٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پانے کے ساتھ آپ اس نٹ کو ڈیلے کریں گے اس کے لیچے یہ سپیئر ویل پڑا ہے اچھا اچھا یہ نیچے آ جائے گا اچھو میٹھو صحیح ہے کون سو نٹ چھیک ہو اللہ آپ چلو جی ہماری نیو گاڑی میں ہم بیٹھ کے ہیں یہ ہمارے سامنے جو دوسری گاڑی ہے ہماری حیوال وہ سامنے ہے بھئی ستار اور میں اس گاڑی میں جا رہے ہیں اور کیسا فیل ہو رہا ہے گاڑی میں اچھی لگ رہی ہے ڈریونگ کیسی ہے اس کی اوکی دی اللہ حافظ چنگان موٹر ایک اور گاڑی میں آپ کو دکھاؤں جس کی پریس ہے ساڑھے چار کروڑ یہ دیکھیں اب اس کا میں گیٹ کھلو گا اب نیچے سے دیکھیں یہ چیز چیک کریں اور اندر سے روم بھی چیک کریں اس کا آئے اتنے پیسے ہیں اتنا ہی مزے ہیں یہ پیچھے سے اس کی لک ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جانتی ہے سیوٹیں چیک کریں کیا بات ہے کوئی تو لیتا ہوگا ساڑھے چار کروڑ والی گاڑی کافی لوگ لیتے ہیں اب جو ہے دونے گاڑی آ چکی ہیں جو مجھے پسند ہیں سب سے پہلے جو مجھے ہیول پسند تھی اس کے بعد اوشان اب دونوں ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ بتانا گاڑی کون سی پیاری لگ رہی ہے یہ ہیول ہے اور یہ اوشان ہے جو نیو لانچ ہوئی ہے تھوڑا سا پیچھے کریں تھوڑا سا پیچھے بس 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 یہ اس کا فرانٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اوشان کا ان میں سے بتانا کہ فرانٹ کس کا پیارا ہے ٹھیک ہے کمیٹس کرنا نیچے اب جو اوشان ہے اس سے بڑی ہے آپ خود دیکھیں یہ انیس ہے وہ بیس ہے یہ دیکھیں ہائٹ میں یہ اوشان زیادہ ہے اس سے چلیں چلتے ہیں آپ آپ جا رہے ہیں گھر گاڑی ہم نے لے لیا ہے اوکے ہو گیا ہے آپ جا رہے ہیں پڑا سا اس کا یعنی کی پیپر پکرے لگوانے اس کے بعد گھر اوکے